جو کہ کیا کیا فائدے ہیں لیٹس ریسرچ سے پتا چلتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہائی فائبر کانٹنٹ ہے یعنی بہترین فائبر اس کے اندر پایا جاتا ہے بہت اچھی نسل کا بہت اچھی قسم کا فائبر اس کے اندر موجود ہے اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے آج کل کی بیماریاں کولیسٹرول اور دل کے جو فیٹ ہے دل کی چربی کو کم کرتا ہے یعنی وہ جو ہارٹ بلوکیجز ہو رہی ہیں آج کل جس کی وجہ سے سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں یہ ڈیلی کھانے والوں کے بلوکیجز کو بھی کم کرتا ہے کارڈیو پروٹیکٹیو میکنزم ہے جن عورتوں کو منوپاز ہو چکا ہو ان کو ہفتے میں چھے دن جو لینے چاہیے یعنی ایک دن کی ریایت ہے چلیں اپنی مرضی کی چیز لینے لیکن چھے دن وہ جو کا دلیا ہی استعمال کریں منوپاز ہوتا ہے چالیس سال کے بعد کسی بھی وقت اور پچاس سال میں تقریباً تقریباً ہتوی منسس بند ہو جاتے ہیں اور جب منسس بند ہوتے ہیں تو پھر غصہ بھی آتا ہے پھر پسینے بھی بعض لوگوں کو آتے ہیں اور طبیعت میں تھوڑا سا چھرشڑا پن اور جسم میں دردیں نکاہت کمزوری اور پھر ایک بیماریوں کا تسلسل سال پڑتا ہے لیکن جو خواتین جو کھانے والی ہوں ان میں یہ سارے پرابلمز نہیں ہوتے بڑے کول ان کام طریقے سے منوپاز ہو جاتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا منوپاز کا لیکن جن کی غزائی آداد درست نہ ہو ان میں یہ چیزیں بھرپور طور پر سامنے آتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں منسس بین سب کو نہیں ہوتا کچھ لوگوں میں منسس کا بین زیادہ پایا جاتا ہے کچھ کو پتا بھی نہیں چلتا منسس ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو کھانے والی خواتین کو منوپاز کا بھی کچھ پتا نہیں چلتا یوکے میں یعنی انگلینڈ میں 36,000 لیڈیز پر جو کے بارے میں ریسرچ کی گئی یعنی جن خواتین کو جو کھلائے گئے اور فروٹس دیئے گئے ان کے اندر بریسٹ کینسر کے اگینسٹ پروٹیکشن ملی اور ان کے بریسٹ کینسر ٹھیک ہو گئے اب دیکھیں اب کہیں گے جو کا ڈائریکٹ بریسٹ کینسر سے کیا تعلق ہے لیکن بیسیکلی یہ باڈی کے اندر جا کر ایسا کیمیکل ایکشن کرتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور یہ صرف کینسر کے بارے میں ریسرچ کی ہے میرا یہ ایمان ہے کسی بھی بیماری میں آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو جو اس میں ہلپفل ہوگا کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا جو کی ہنڈی چڑھ جاتی جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جاتا لہٰذا ہر بیماری میں اپنے آس پاس اپنے گھروں میں رشتہ داروں میں دوستہ باب میں اپنے کہتے ہیں نا سوسائٹی میں جہاں تک آپ کا بس چلے بتائیں جو بھی بیماری آپ سنیں جو کا کھلائیں اور جو ہمیشہ لوک وام ہونے چاہیے کسی کو بھی ریکمنٹ کرتے وقت یہ ضرور بتا دیں تھنڈے جو نہ کھانا جو کو ہمیشہ نیم گرم یا تھوڑا سا گرم کھانا چاہیے تب یہ صحیح طور پر ڈی ٹاکسی فائے کرتا ہے باڈی کو اگر آپ نے اس کے بارے میں احتیاط نہ کی تو پھر نزلہ کھانسی بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ قدرے تھنڈی تاثیر رکھتا ہے میدے کی جلن السر والوں کے لیے تو یہ نعمت غیر مترقبہ ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں اوٹس جو ہے یہ اس کو سیریل گرینزی کہا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں اکثر سیریلز جو ہیں وہ جو کے بنے میں ملتے ہیں مگر جو سیریلز آپ کو ملتے ہیں وہ بسیکلی بھوسی ہوتی ہے جو کی وہ جو نہیں ہوتے اس لیے بھوسی جو ہے کسی بھی چیز کی چاہے وہ جو کی ہے چاول کی ہے گنم کی ہے یہ بھی لیٹس ریسرس ہے جب ان کے اندر دور ڈالا جاتا ہے تو آپ کی باڈی کو کیلسیم نہیں پہنچنے دیتے اس لیے اس طریقے سے سیریل جو آج کل کا طریقہ ہے بنے بنائے سیریل کے ڈبے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وہ لے آئیں گے جو جو بنے بنائے ریڈی میٹ جو ہیں کویک کرز ہیں وہ لائیں گے بس اس میں دور ڈالیں گے اور کھا لیں گے پکانے کی کون زہمت کرے تو یہ جو تن آسانی ہے اس نے ہمیں بیماری اور موت سے قریب کر دی ہے لیکن تھوڑی سی افرٹ کریں اوریجنل چیز لیں دیسی جو کا دلیا لیں چکی کا بناوا لیں کسی نہ کسی چکی سے لے لیں اور چکی سے بناوا جو کا دلیا لا کے گھر میں اسی طریقے سے بنائیں کویکرز یا جو کو جو کے ملتے ہیں ان کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا وہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں سرسری سے بتا دیتی ہوں جب آپ جو کو ابالتے ہیں آش جو جس کو کہتے ہیں جو کا پانی بہترین غزہ ہے ہر مریض کے لیے حتیٰ کہ ٹائفائٹ کے مریض کے لیے بھی اور دل کے مریض کے لیے بھی ہر قسم کے مریضوں کے لیے جو ثابت لیں ان کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور اسی پانی میں صبح میں ان کو ابالیں پانی اسی طرح دس گناہ یا بیس گناہ زیادہ ہونا چاہیے دس سے بیس گناہ پانی یعنی جو سے زیادہ ہونا چاہیے اگر ایک مٹھی جو رات کو آپ بھگو دیتے ہیں دو کلو پانی میں تو صبح اٹھ کے اس کو آپ پکنے کے لیے رکھیں اور خوب جب دانہ گل جائے تو اس کا جو رس ہوگا جو پانی ہوگا وہ آپ مریض کو پلائیں سردی کی بیماری ہے تو کعوے کی طرح دیں جیسے کعوہ گرم گرم دیتے ہیں گرمی کی بیماری ہے میدے کا آلسر ہے میدے کی جلن ہے سن سٹوک ہے گرمی ہے جرکان ہے تو ایسے میں نارمل روم ٹیمٹریچر دیں تھنڈا کر کے نہ دیں روم ٹیمٹریچر دیں اور اب جو آپ نے فرس کہنے جو والا پانی تو آپ نے مریض کو پلا دیا اس جو کو تو آپ کچھ نہیں کرتے ہیں عموما فائبر کے طور پر کبز کے مریضوں کا اگر وہ پھوک کھلا دیا جائے تو ان کی کبز ضرور دور ہوگی ٹھیک ہے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کبز کا مریض اس کو دور ڈال کے یا کسی بدریگی سے اس کو کھا لے تو بہتر ہے البتہ وہ جو دانے ہیں جن میں اب کچھ نہیں رہا ان کو سکھایا جاتا ہے اور جب سکھا کے خوبصورت ڈبوں میں پیک کر کے مارکٹ میں رکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اب ہم یہ ریڈی میٹ چیز مل رہی ہے جبکہ اس کے اندر کوئی غزائیت نہیں ہوتی اس کا سارا رس نکال کے بارلے وارٹر کے نام سے بوتوں میں ملتا ہے اور وہ جو گرانے کی چیز ہے وہ آپ کو خوبصورت ڈبوں میں پیک کر کے دے دی جاتی ہے لہٰذا ایسی غلطی نہ کریں اوریجنل جوہ یوز کریں جوہ کا پانی ہر مریض کے لیے اچھا ہے لیکن تھنڈے اور گرم بیماری کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے بہتر آپ سوجی گھر میں بھون کے تازہ سیریل بنا کر دیں اگر آپ روزانہ نہیں بھون سکتے سوجی تو ایک ہی دفعہ ڈرائے اس کو طوے پہل کیسی آنچ پہ بھون کے تھوڑی سی لائچی کے دوچڑ دانے ڈال کے اس کو بھون کے تھنڈا کر کے یعنی جب خوب تھنڈی ہو جائے تو اس کو شیشے کے جار میں بھر کے رکھ لیں تو آپ کو ایک باڈل مہینہ بھر کے لئے کافی ہو جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے اُبلتے دودھ میں بھی آپ ڈال لیں آپ نے جتنی بنانی ہے شروع میں آپ آدھی چمج سے شروع کرتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لئے پھر ایک چمج پھر ڈیڑ چمج تو اسی حساب سے دودھ ڈالیں اس میں پکا کے دو سے تین منٹ لگتے ہیں سوجی پکنے میں کیونکہ بھونی بھی ہوتی ہے تو فوراں بن جاتی ہے گرم کرتے کرتے موسیقی